ہلو دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے جی محمد کاشیف دوستو آج کی یہ ویڈیو خاصی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی سکل سکھاؤں گا بلکہ یوں کہوں گا کہ یہ ایک شارٹ سکل ہے اس پر کام کر کے آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو لائیو پروف دکھاؤں گا کہ لوگ اس پر کتنی ارننگ کر رہے ہیں اس کام کو کر کے لوگ کتنا کما رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے یار نہ تو آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی ایجوکیشن ہے اور نہ ہی کوئی سکل بینہ ایجوکیشن کے بینہ سکل کے اس کام کو کر کے آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں بلکہ اب اسی ویڈیو کے اندر جو چیز میں آپ کو سکھاؤں گا اس میں آپ نے لوگوں کے لیے ایڈ بنانا ہے اور ایڈ بھی آپ نے بڑی بڑی کمپنیز کے بڑی بڑی انڈرسٹریز کے آپ نے ایڈ بنانے ہیں اور جتنی بھی پریمیم کنٹریز ہیں ان کے اندر ان ایڈ کو پوسٹ کرنا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈ بنانا کس طرح سے ہے کیونکہ جتنی بھی ارننگ آج کی ڈیجیٹل دور کے اندر ہو رہی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایڈ سے ہی ہو رہی ہے لوگ ایڈ کی پروموشنز کر کے ہی زیادہ پیسہ کما رہے ہیں تو آج کی اسی ویڈیو کے اندر یہ سارا کچھ میں آپ کو لائیو سٹیپ بے سٹیپ اپنی لیپ ٹاپ سکرین پر کر کے دکھاؤں گا تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو چلے شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کیے اپنی اس ویڈیو کو اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے جی اب ہم آگئے ہیں جی لیپ ٹاپ سکرین پر اور یہاں پر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر کام کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو کے اندر کر کے دکھاؤں گا یہ ایک شارٹ سکل ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور یہ ایک بہترین سکل ہے کہ اگر آپ اس پر کام کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کو صحیح طرح سے آپ ورک کر کے آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ اچھی خاصی ارننگ جو ہے نا یہاں سے جرنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کام ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جی گوگل کے اوپر جا کے ٹائپ کرنا ہے جی classified ads.com ٹھیک ہے جی اور یہ جتنے بھی ads ہوں گے یہ سارے USA کے اندر آپ نے اس کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو کمائی ہے وہ بھی آپ نے ڈالر میں لینی ہے اب classified ads.com آپ لکھیں گے ٹائپ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے فرسٹ جو ویب سائٹ آئے گی classified ads.com ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی یہاں سے اوپن کر لینا ہے اب جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو انٹر فیس ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں مختلف کٹیگریز ہیں جس میں ہمارے پاس ہے ویہیکلز ہے فار رینٹ ہے پٹس ہے پرسنلز ہے ایٹم فار سیل ہے جوبز ہے ریل اسٹیٹ ہے اس کے بعد ہے جی سرویس ہے اس کے بعد ہے جی community ٹھیک ہے جی یعنی یہ جتنی بھی کٹیگری دی گئی ہیں آپ ان کے اندر جو ہے نا اس طرح کی آپ نے پوسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے آپ نے ایڈ چلانے ہے اب اگر آپ گاڑیاں بھیجنا چاہتے ہیں تو گاڑی بھیج سکتے ہیں رینٹ کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ دے سکتے ہیں پٹس کے لیے ہے ریل سٹیٹ ہے سرویس اگر کسی طرح کی دینا چاہتے ہیں آپ اس طرح کے ایڈ چلانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر ایڈ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ ایک یہ والی چیز ہو گئی اس کے بعد یہاں سے بھی آپ کٹیگریز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ all کٹیگریز ہے ٹھیک ہے all کٹیگریز ہے جوبز کی دے سکتے ہیں ویکلز ہے ایٹم فار سے لیپٹ سے یہاں سے بھی آپ یہ ساری چیزیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے ایڈ لگانا کیس طرح سے یہ پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں اب یہاں پہ آپ ہے یہاں پہ login نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہے جی help اس کے ساتھ ہے جی post and add free تو آپ نے post and add free کے اوپر کرنا ہے جی click اور click کرنے کے بعد اب یہاں پہ آ گیا جی create your free add آپ نے جو add ہے وہ create کرنا ہے اب یہاں پہ جی category آپ پہلے سیلیکٹ کر لیں گے آپ کون سی category کا جو add ہے یہاں پہ run کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی jobs ہے ویکلز ہے atom for sale ہے pits ہے real state ہے for rent ہے تو آپ اپنی category کے حساب سے جو ہے وہ آپ یہاں پہ add run کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جی میں جو لے لیتا ہوں manually جو ہے select کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی atom for sale پہ تو atom for sale میں آپ نے جانے اس کے بعد آ گیا جی select sub category یعنی ایک category ہوتی ہے اور دوسری ہے جی sub category تو آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ سب category کو select کرنا ہے جس میں ہمارے پاس ہے جی art craft ہے bicycle ہے اس کے بعد ہے جی books magazines ہے cell phones بیجنا چاہتے ہیں clothing ہے اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہے جی firm ہے ranch ہے games ہے جو بھی چیزیں آپ یہاں پر sale out کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا اشتہار یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں ایک لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں bicycle کو sale کرنا چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ جی location آپ کس location کے اوپر جو ہے وہ چیز کو sale out کریں گے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی new york new york ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ میں نے ایک select کر لیا جی new york کی city کو ٹھیک ہے اس کے بعد آیا جی add title یعنی جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس کا جو title ہے وہ آپ یہاں پر place کریں گے ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پر cycle جو ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ جی میں نے لکھ دی جی cycles ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی asking price یعنی آپ اس کی کتنی price جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں اب میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کی جو price ہے وہ میں لینا چاہ رہا ہوں جی اب یہاں پہ میں نے جی 150 zero یعنی ایک 500 ڈالر جو ہے میں یہاں پر لینا چاہ رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگیا جی آپ نے اس کی description لکھنی ہے یعنی جو چیز آپ sale out کرنا چاہ رہے ہیں جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں جس چیز کا آپ اشتہار لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کی کیا کرنا ہے جی price یعنی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے جی اب میں میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ this bicycles used used and fresh conditions میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا اس کے بعد ہے جی i recently used ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر adjust کرنا ہے اب یہاں پہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں جی بولڈ کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی alignment کر سکتے ہیں تھوڑی سی جو decoration ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو مزید scroll down کرنا ہے اب یہاں پہ وہ پوچھے گا جی your name آپ کا name کیا یعنی جو آپ add چلانا چاہ رہے ہیں آپ کا name کیا ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ اپنا name type کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے نام type کر دیا جی اپنا اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے جی اپنا email address ڈال دیتا ہوں ہیں یہاں پہ اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس جی ہم نے یہاں پہ اپنا mobile number type کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پر میں نے اپنا mobile number type کر دیا اس کے بعد ہے جی city town ٹھیک ہے یہ والا لکھنے آپ کا جو city ہے وہ آپ نے type کرنا ہے اس کے بعد ہے جی zip code آپ نے zip code ڈالنا ہے اس کے بعد ہے جی expiry جعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جو expiry date ہے وہ کتنی ہونی چاہیے ہم نے یہاں پہ select کر دیا کہ ہماری جو six month تک وہ ایڈ جو ہے وہ website کے اوپر رن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ six month لکھ دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی یہ والا جو capture ہے آپ نے یہاں سے کرنا ہے جی fill fill کرنے کے بعد آپ یہاں سے جی یہ fill کرنے کے بعد اور مزید scroll down کریں گے یہاں پہ وہ پوچھے گا جی image تو یعنی جو چیز آپ sell out کرنا چاہ رہے تو آپ نے اس کی جو image ہے وہ لکھنی ہے اگر میں bicycle بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ وہ جو cycle کی image ہے وہ میں یہاں پر لگا دوں گا تھا تاکہ جو ہے نا میرے add کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ اس کی جو picture ہے وہ بھی ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے دی تو آپ یہاں سے choose file کریں گے تو choose file کرنے کے بعد اب جیسے میرے پاس یہاں پہ bicycle کے جو picture ہی پڑی میں ایک randomly طور پہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی بالکل نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد اب یہاں پہ جی آپ کو نظر آ رہا ہے جی post this add یعنی اس add کو آپ نے یہاں پر post کر دینا ہے ٹھیک ہے جی that clear یہ ایک short skill ہے آپ اس طرح سے جو classified add کی posting ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ کام ہمیں ملے گا کہاں سے یہ ہمیں کس طرح کے جو order ہے ہمیں ملیں گے اور کس طرح سے ہم نے ان order کو لینا ہے اور یہاں پہ fill up کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے جی فائیور کے اوپر اب یہاں پہ چلے جانا ہے جی فائیور کے اوپر تو اور آپ نے سرچ بار کے اندر ٹائپ کرنا ہے جی classified adds USA ٹھیک ہے جی اب USA کی جو classified add میں جائیں گے تو اب اب یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ یہاں پر already service دے کر کتنا پیسہ جو ہے یہاں سے نکال رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے کتنے پیسے چارج کر رہے جی one four یعنی ایک ہزار چار سو ستاسی ایک ہزار چار سو ستاسی پاکستانی روپیز جو ہے وہ یہ چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم اور نیچے اور سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہزار چار ستاسی ایک ہزار چار ستاسی ایک ہزار چار ستاسی ایک ہزار چار ستاسی اب دیکھیں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ لیں اس بندے نے آرڈر کمپلیٹ کے ہوئے جی اٹھائیس اب اس کی جو ریٹنگ ہے جی وہ ہے فور پوائنٹ نائن یعنی صرف کلاسیفائیڈ ایڈ جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اتنا آسان کام ہے کہ اب اتنے آسان کام کے یہ بندہ چارج کر رہا ہے جی ایک ہزار چار سو ستاسی ایک ہزار چار سو ستاسی روپے جو ہے یہ چارج کر کے اٹھائیس آرڈر جو ہے رہا یہ بندہ کمپلیٹ کر چکا ہے اور اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ہے جی فور پوائنٹ نائن اسی کے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھا ہوا ہے جی اس کی جو ریٹنگ ہے جی فور پوائنٹ نائن ہے اس بندے نے ٹین آرڈر جو ہے کمپلیٹ کی ہیں اب یہ بندہ کتنے پیسے چارج کر رہا ہے ایک ہزار چار سو ستاسی اب یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی سکل کے لوگ کتنے پیسے جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں اور آل ریڈی یہاں پر ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں یہ بھائی جو ہے وہ تین آرڈر کمپلیٹ کر چکے اور یہ پیسے چارج کر رہا ہے جی دو ہزار نو سو چوہتر ٹھیک ہے اور اس کی ریٹنگ چیک کر لے جی فائی پوائنٹ زیرو اب یہ والا بندہ جو بیٹھا ہے یہ ہے جی ایک ہزار چار سو ستاسی اور اس کی بھی ریٹنگ ہے جی فائی پوائنٹ زیرو اور یہ کتنے آرڈر کمپلیٹ کر چکے ہیں دس یہ ساری چیزیں جی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی اب آپ جو ہے یہ فائیور کے اوپر جو ہے آپ نے اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے آپ چلے جائیں جی آہ یوٹیوب کے اوپر جائیں اور وہاں پر لکھیں جی ہاؤ ٹو کریئٹ افائیور اکاؤنٹ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہم نے یہ گیک کیسے تیار کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو ہے بہت سا کونٹینٹ مل جائے گا کہ آپ نے گیک کیسے بنانی ہے فائیور پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی گیک کو پوسٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے تو کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کلاسی فائیڈ ایڈ کی جو پوسٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہم کریں گے یہ ایک شارٹ سکل ہے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جسٹ آپ اسی کام کو کر کر بہت زیادہ ارنگ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ کہ آپ یہ والی سرویس جو ہے فائیور ہے اس کے بعد ہے جی اپ ورک ہے اس کے بعد ہے جی کے ورک آپ ان تینوں پلیٹ فارم کے اوپر یہ اس طرح کی جو سرویس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو لوکلی اگر فائیور پیر آپ کو کلاائٹ نہیں ملتا کہ ورگ پر نہیں ملتا یا فائیور پر سوری اپ ورگ پر نہیں ملتا تو آپ اس طرح کا چھوٹا سو ایڈ بنا کر آپ اپنے فیس بک پر بھی پلیس کر سکتے ہیں کہ جس بندے نے کلاسی فائیڈ ایڈ اگر رن کرنے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں تو اس طرح سے بھی آپ اپنے کلائنٹ کو لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو کے اندر جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کام کو پریکٹیکل کرنا ہے جب آپ پریکٹیکل کریں گے تب آپ اس کے اندر جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اور ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میری پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے